اللہ رب العظر پوچھے گا میں نے کھانا مانگا تھا کیوں نہیں دیا مجھے میں نے پینے کا پانی مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا تھا یہی آج مسئیبت زدہ جو ہے قیامت کے دنے اللہ رب العظر ان کا مقدمہ ان کا مقدمہ خود پیش کرے اور پوچھے گا کہ میں نے مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا اس لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں جو کچھ دے سکتے ہیں وہ ضرور دے یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا ہمارے گھروں کے بچے وہ جب دیکھتے ہیں نا ایسے معاملات کو آپ کو بتا ہے بچوں کو پیسے جوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کے قریب بھی کسی کو آنے نہیں دیتے جب وہ حالات دیکھے ہیں نا بچوں نے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہے ان کو دے دو ان مسئیبت زدگان کو دے دو ان بچوں کو بھیج دو بچے بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے لئے کچھ کریں اپنی استطاع سے بڑھ کر کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دے ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اما بعد فیا ایها الناس ألا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ انتہائی قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو معززاتو مکررمات اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و سنا تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی عرفت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان محسنِ انسانیت محسنِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر آپ تمام احباب خوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سہلاب کی وجہ سے بے شمار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کے مال اسباب وہ پانی میں بہ چکے ہیں اور ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ اس وقت اس آفت اور مصیبت کی لپیٹ میں ہے بلوچستان سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ پھر پنجاب کے جنوبی علاقے میں اور پھر سندھ میں اب بہت ہی گھمبیر حالات ہیں ان حالات میں ہمیں بطور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے ان کے دست و بازو بننا چاہیے اگر ہم صرف مسلمان ہونے کی ہی بات کریں ایک ملک ہونے کی ایک قوم ہونے کی بات بات میں ہے صرف مسلمان ہونے کی ہی بات کریں تو ہمارے اوپر یہ فرض آئید ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ اپنے مسلمان جو مسئیبت زدہ بھائی ہیں ان کی ہم مدد کریں کوئی مسلمان اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا باقی مسلمانوں کو مسئیبت میں دیکھ کر وہ نظریں نہیں پھیر سکتا اللہ رب العزت نے اسے یہ گنجائش ہی نہیں دیے چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس بھائیچارے کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا اور صرف یہی نہیں کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا لہٰذا میں نے اپنے مسلمان ہونے کہا قدا کر دیا ہے میں تو پکا ٹھکا مسلمان ہوں بلکہ ساتھ ہی اگلے جو الفاظ ہیں لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ مسیبت میں اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے جو مسلمان ہے اس پر یہ فرض آئد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ اپنے دکھی مسلمان بھائی کی ضرور مدد کرے جو کر سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کوشش کرے آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں ہجرت مدینہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے بچپن سے پڑھتے سنتے آتے ہیں کہ جب وہ مہاجرین مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے بلکل تنہ تنہا وہاں سے نکلے اپنی جانیں بچا کر نکلے گھر بھی مال مطاب بھی سارا کچھ ادھر رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پھر مسلمانوں کو جو مدینہ کے باسی تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو بھائی چارہ کر کے دکھاؤ اور پھر بھائی چارے کا ایسا عملی نمونہ سامنے آیا کہ وہ پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال بن گیا مدینہ والوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دکھی ہیں مسئیبت زدہ ہیں بے یار و مددگار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو کوئی دو دو روپے تین تین روپے دس دس روپے سو سو روپے دو دو روٹیاں بھائی ان چارہ کیا تھا جس کا رسول اللہ نے حکم دیا تھا بقاعدہ طور پر جتنا بھی سامان جتنا بھی مال مطا جو کچھ بھی جمع پونجی تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی ایک انساری نے مدینہ میں رہنے والے صحابی نے اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دیا جس کے ساتھ اس نے معاخات کی تھی جو اس کے ذمہ ڈالا گیا تھا کہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے اس نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا اس کو دے دیا اور آدھا خود رکھی یعنی بقاعدہ اس کو اپنی جائداد میں بھی شریک کر لیا اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک وراست کے احکام بقاعدہ قرآن کریم میں نازل نہیں ہو گئے اور انہیں روک نہیں دیا گیا کہ اب جو کچھ ہو گیا تھا اب وراست کے احکامات یہ ہیں اب تم اپنی چھوڑی ہوئی جائداد تمہاری جو چھوڑی ہوئی جائداد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو تمہاری بیویوں کو تمہارے رشتداروں کو جائے گی ورنہ اس سے پہلے بقاعدہ طور پر مہاجر جو صحابی تھا وہ اسی طرح وارث بنتا تھا یہ بھائی چارہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قائم کی اور پھر یہاں تک ایسی مثالیں بھی قائم ہوئیں کہ ایک شخص وہاں سے تنہا ہجرت کر کے آیا ہے اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ نہیں آئے ہیں وہ مسلمان ہوا ہے اور وہاں سے جان بچا کر نکلا ہے یا ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی مسلمان ہوئے ہوں لیکن ابھی کیسے وہ بیوی بچوں کو وہاں سے اٹھائے اور لے کے آئے تو انساری صحابی نے یہ آفر کی ہے کہ میری دو بیویاں ہیں میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تم اس سے شادی کر یہ بھائی چارہ مطلوب ہے شریعت کو کہ جو مسلمان مسیبر زدہ ہوں جن پر کوئی آفت آ جائے جو بیچارے ہمارے رحم و کرم پہ رہ جائیں پھر ان کے ساتھ اپنوں والا سلوک کرنا ہے ان کی اولادوں کو اپنی اولادیں سمجھ ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ ان کی عورتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کی طرح رکھ کر پھر ان کی مدد کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آئے تو ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کیا تعاون کرنا چاہے تو جس طرح ہمارا حق بنتا تھا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون نہیں کیا اور پھر صرف یہ نہیں کہ کوئی انسان یہ سمجھ لے ان پر ہی آفت آئی ہے ہم تو بڑے محفوظ بیٹھے ہیں ہم محفوظ نہیں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں ابھی یہ پیچھے کرونا کی آفت آئی تھی وبا وجہ سے کتنے لوگ کاروباری بڑے بڑے ان کے کاروبار ملیا میٹ ہو گئے انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط حصار میں ہے کسی کلے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی آفت اور مصیبت نہیں آسکتی زلزلے آئے ہیں اور لوگوں کے جو عرب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں خاک میں ملے ہیں کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے اور پھر جو آفت ان پر مصیبت آئی ہے وہ سارا معیشت کا بوجھ ہے وہ سب پر پڑنا ہے ہمارے ملک کی معیشت برباد ہو رہی ہے ان مسائب کی واجہ سے تو سارا بوجھ میرے اور آپ پر بھی پڑنے والا ہے اس لیے کیسے آنکھیں بند کر کہ آپ بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کبھی مسئبت میں اس کو بے آرو مذہگار چھوڑتا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ 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 جو فرمایا ایک ایسا جملہ ہے کہ مسلمان اگر ایمان رکھ لے اگر مسلمان کو یقین آجائے اس پر تو پھر ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں کوئی مسلمان کبھی دکھی نہیں رہ سکتے اگر مسلمان کو یقین آجائے فرمایا وَمَن کَانَ فِي حَاجَتِ اَخِي کَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اپنے بھائی مسلمان بھائی کا تعامن کرتا ہے اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کو اپنا سمجھ کر تو اللہ رب عزت اس مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اس مسلمان کے دکھ درد کو ختم کر دے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرتا ہے اللہ رب عزت اس کا خیال کرتا ہے اللہ رب عزت اگر آپ کی مدد کرے تو بتائیں آپ کا دوبہ ہوا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ ترقی نہیں کر سکتا آپ کے دکھ درد جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے وہ پل بھر میں ختم نہیں ہو جو زوال آپ پر آ رہا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ رب عزت آپ کی مدد کرنے پہ آئے تو کیا وہ زوال ترقی میں تبدیل نہیں ہوتا اگر ہمیں یقین آجائے کہ واقعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ہے ہم اس پر ایمان رکھ لیں تو پھر جو ہمارے پاس اللہ رب عزت کا دیا ہوا ہے اس میں سے کھل کر ان لوگوں کے لئے ہم نکال کریں اور یاد رکھیں دنیا میں ترقی کرنے کا راز اللہ رب عزت نے دوسروں کی مدد کرنے سلمانوں کی مدد میں رکھا ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی بڑا واضح ہے اور دو ٹوک ہے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ رب عزت مال و دولت دیتا ہے وہ تمہیں سے کمزور اور دکھی لوگوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ دکھی اور مسئیبت زدہ لوگوں کی طرف سے لوگوں کی وجہ سے ملتے ہیں کہ ایسے انسان ابھی بھی موجود ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ایسے مسلمان ابھی بھی موجود ہیں جو آفت زدہ اور مسئیبت زدہ مسلمانوں کی مرض کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کر سارے مسلمانوں کو نوازتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے ان دکھی اور مسئیبت زدہ لوگوں کی وجہ سے اور رسول اللہ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے آپ نے سمجھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے جو میری اکل اور سمجھ سے باہر ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے آپ انترے پریشان ہوئے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں لقد خشی تو علا نفس یہ سی بخاری کے الفاظ کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے مجھے یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو جن الفاظ سے تسلی دی تھی آپ کی دھارس بندھائی نہ سوچیں اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کبھی اللہ رب العزت آپ کو ناکام و نامراد نہیں کرے گا کیوں آپ کی جو عادتیں ہیں آپ کی جو خسلتیں ہیں آپ کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں تحمل الکل لوگوں کے بوجھ اپنے کندوں پہ اٹھا لیتے غریبوں یتیموں مسکینوں کی تفایت کا بوجھ اپنے کندوں پہ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ تو مسیبت زدہ لوگوں کی مدد اور ان کا تحامن کرنے والے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ حواجزات زمانہ آتے ہیں آفتیں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں تو آپ ہی تو ان کے مسیحہ بنتے ہیں آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے آپ پریشان نہ ہوں ہمت کریں اللہ رب العزت تو آپ کو کامیاب کرے گا تو دنیا میں اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ مسیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے مظلوموں کی مدد کرے یتیموں مسکینوں کی سر پہ ہاتھ رکھے ان کی کیفالت کرے پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے انعامات سے نواز دے اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ گرہ میں مال خرچ کرو اپنے آپ کو برباد نہ کر لو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بند کرو گے تو تم اپنے آپ کو خود تباہی اور بربادی میں دھکیل دوگے اپنا ہاتھ روک لوگے کنجوسی کروگے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے غریب و یتیم و مسکین کی مدد کرنے سے فرمائے اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو کنجوسی نہ کرو اپنے خزانوں پہ سام بن کر نہ بیٹھو فرمائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو لوگوں کے ساتھ تعامن کرو دکھی لوگوں کی مدد کرو احسان کرو لوگوں پر یاد رکھو کہ اللہ رب عزت ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں میں خرچ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا جو طرز عمل تھا آپ اپنے گھر میں مال دولت پڑھا نہیں رہنے دیتے تھے جیسے ہی آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے تین دن کبھی نہیں گزرے کہ میں محمد کے گھر میں کوئی سونا چاندی کوئی چیز ایسی پڑی ہو تین دن ایسے نہیں گزرتے کہ اس سے پہلے پہلے تین دنوں سے پہلے پہلے میں اللہ گرام لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتے آج کروڑ پتی لوگ کسرت سے پائے جاتے ہمارے شہر میں دیکھیں عرب پتی بھی ہے کروڑ پتی بھی لاکھوں میں اپنے مہانہ اخراجات کرنے والے لیکن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اللہ ماشاء اللہ رب العزت نے ایسے افراد بھی پیدا کی ہیں جن کے دلوں میں اپنا ڈر ڈالا ہے اور وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں ایسے افراد ہیں تب ہی تو دنیا قائم ہے تب ہی تو یہ نظام چل رہا ہے تب ہی تو اللہ رب العزت کی عذاب سے ہم کچھ بچے ہوئے ہیں لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ سام بن کر بیٹھے ہو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمائے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقون ہ فی سبیل اللہ وہ لوگ جو سونا چاندی بچا بچا کر رکھتے ہیں خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے ان کے لئے دردناک عذاب کی بچارت ہے وعید ہے ان کے لئے وہ ڈریں اللہ رب العزت کے عذاب سے اس لئے یہ موقع ہے کہ ہر انسان بڑھ چڑھ کر ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات دکھی مسلمانوں کے لئے پیش کرے اور ان کی مدد کرے حملہ پیش آتے لوگوں کے لئے مسئیبت زدہ لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ میرے صحابہ یہ لوگ آپ کے تعاون کے حق دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو پھر صحابہ اکرام اپنے خزانوں کے موں کھول دیتے جو تانک دست تھے وہ بھی جو کچھ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر تعاون کرتے اور جن کو اللہ نے دیا تھا مسجد نبی میں دھیر لگ جاتے تھے آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں یہ آپ کے تعاون کے حق دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہیں مسجد نبی میں دھیر لگ گیا بہت بڑا دھیر لگ گیا جس کے پاس جو کچھ تھا مال مطاس باب کپڑے جو بھی تھا اس نے مسلمانوں کے لیے جو مستحق تھے ان کے لیے اپنا مال جمع کرو آج ہم کیوں وہ جذبہ نہیں رکھتے کیا وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ڈوب رہے ان کے بچے ڈوب رہے ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہے راتیں وہ سڑکوں پر گزارنے پر مجبور ہیں سڑکوں پر راتیں گزار ان کے پاس پہمے نہیں ان کے پاس پینے وجہ سے بیمار ہو کر مر رہے ان کے جانور ان کی آنکھوں کے سامنے تڑب تڑب کر سسک سسک کر مر رہے ہیں پانی میں سلاب میں ان کے جانور بہ کر جا رہے ہیں وہ بھی تو لوگ تھے نا ان کو بھی اللہ نے دیا تھا لیکن اب وہ مسئیبت بھی ہیں اللہ نے چھین لیا ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی گیرنٹی ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا ہمارے ملک کا بڑا حصہ اس وقت آفت اور مسئیبت میں ہے اور اللہ نہ کرے اگر ہم پر بھی مسئیبت آتی ہے تو بتاؤ کون ہوگا ہماری مدد کرنے ہم اگر ان مظلوموں کی ان آفت زدہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے ان مسئیبت زدہ لوگوں کو ہاتھ نہیں دھامتے اور انہیں کھڑا نہیں کرتے ان کو دوبارہ بحال ہونے میں مدد نہیں دیتے تو خدا نخواستہ ہمارے اوپر اگر کوئی ایسا آفت اور مسئیبت کا معاملہ ہوتا ہے تو کون ہے تعاون کر اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے صدقہ بلاوں اور مسئیبتوں کو ٹالتا ہے اور ہمیں اجتماعی طور پر توبہ بھی کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے ہر شخص انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور جو اجتماعی طور پر ہم ملفظ ہیں جن معاملات میں ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے یہ بڑے بڑے سہلاب آئے ہیں دس سال پہلے بھی بہت بڑا سہلاب آیا تھا اور اب شاید اس سے بھی پانچ گناہ زیادہ تباہی ہو رہی ہے اس سہلاب سے بھی پانچ گناہ کم از کم زیادہ تباہی ہو رہی ہے ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ تھامنا چاہے جو کچھ آپ دے سکتے ہیں آپ کپڑے دے سکتے ہیں آپ کپڑے اپنے جمع کروائیں اپنے قریبی مساجد میں وہاں دھیر لگائیں کپڑوں کا جوتوں کا بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کیا کیا ان کے لاد نہیں اٹھاتے ان کے بھی بچے ہیں بچارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کھانے کو ترس رہی ہیں بچارے کھانے کو ترس رہی ہیں پینے کے پانی کو ترس رہی ہیں غزائی قلت کا سامنا ہے خیمے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ اپنا سر چھپا لیں بارش سے بچ جائیں ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں سڑکوں پہ لوگ بچارے پڑے ہوئے ہیں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں اوپر بھی چھت نہیں خیمہ ہی نہیں ہے اور اوپر سے بارش آ رہی ہے بچارے بارش میں لیٹے ہوئے لوگ رو رہے ہیں پانی کے درمیان گرے ہوئے پکار رہے ہیں کہ ہمیں کو آ کر بچائے ہم ڈوب رہے ہیں ان کے گھر گر رہے ہیں وہ رو رہے اپنے گھروں کو دیکھ کر ان کے مال مویشی بیہ رہے ہیں پانی میں ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور انہیں پانی کے سپرد کر رہے ہیں کیا کریں بچارے اپنی جان بچا لیں تو بڑی بات ہے جانوروں کو کیسے بچائیں اپنا مال اسباب کیسے بچائیں اس لیے تمام جتنے بھی لوگ ہیں مرد ہیں خواتین ہیں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر اور اللہ رب العزر کا وعدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر ہمیں آپ کی باتوں پہ یقین کرنے والے بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان مان اکس صدق تم مال یہ اللہ کی گیرنٹی ہے کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا ہے کبھی مال میں کمی نہیں آتی صدقے کی وجہ سے تو اگر آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی مدد لینا چاہتے ہیں تو آؤ مسلمان بہنوں بھائیوں سے تعامن کریں اور پھر جو لوگ ادھر بیچارے مدد کرنے کے لیے ان بیچاروں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ان کے دستوں بازو بنے ان کو پیچھے سے پہنچائیں مال وہ بیچارے کہہ رہے ہیں جو ادھر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا جو کچھ لے کے آئے ہیں ہم وہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے لیکن وہ ابھی تو دو فیصد لوگوں کو بھی کھانا پہنچا نہیں پائے ان کو ہم کپڑے نہیں پہنچا پائے ان کو ہم خیمے نہیں پہنچ پہ وہ لوگ بھی پریشان ہیں اور وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرے کچھ ہو تو آگے تقسیم کریں اور ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے علاقے کے بڑے نامور لوگ تھے جن کے پاس بہت کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں کسی کے پاس سو پچاس جانور ہیں تو اچھا بلا ہے نا خاتا بھی تا ہے لیکن سلاب سب کچھ بہا کے لے گیا آپ بیچارے کے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں ہے وہ دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے وہ ایک خیمے کا محتاج کرنی چاہیے جس طرح انسار نے مہاجرین کی کم از کم جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کوشش کرے کہ چلو پوری نہیں آدھی تنخواہ جو برداشت کر سکتے ہیں گھر کا بل آ جاتا ہے ہمارے بل آئے پچھلے مہینوں میں اس مہینے بھی جس کا تین ہزار بل آتا تھا تیرہ ہزار آیا ہے اس لیے کہ گھر کی بجلی نہ کٹ جائے یہ ایک آسائش ہے بجلی کے بغیر بھی دنیا میں لوگ زندہ رہتے تھے کہ نہیں آج بہت سے لوگ بجلی کے بغیر زندہ رہتے ہیں وہ ہماری آسائش ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بے چین ہو جاتے ہیں کہ میٹر کٹ گیا تو کیا ہو تو ہم نے پانچ پانچ گناہ زیادہ بل بھی برداشت کیے ہیں لیکن یقین کریں کہ دس ہزار جس نے زیادہ بل ادا کیا ہے وہ ایک ہزار سلاب زدگان کو دینے کیلئے تیار نہیں ہوا یہ ہماری حالت ہے اس کے بعد پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ رب عزت ہمارے اوپر انعامات کی بارش برسائے اور ابھی بھی ہمارا موسم دیکھے بارشوں پر بارشیں چل رہی ہیں ابھی بھی بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ابھی بھی کچھ دن جو محکمہ موسمیات بتا رہا بارش کے امکان تو ہمیں اللہ رب عزت سے ڈرنا چاہیے ہماری اب ذمہ داری بن گئی اگر سارے مسلمان خوش ہیں اپنی جگہ پر تو آپ کے پاس بھی مال ہے اڑائیں کھائیں عیش کریں لیکن جب مسلمان سزق رہے ہیں دو وقت کے کھانے کے لئے اس وقت آپ کہیں کہ میں عیش و آرام میں رہوں میری اسائش میں کوئی فرق نہ آئے کوئی مرتا ہے تو مرے یہ بالکل کس مسلمان کے لئے جائز ہی نہیں یہ اللہ رب عزت کے عذاب کو دعوت دیں گے ہم ابھی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مرض کے لئے تیار نہیں ہوتے تو تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی اپنا بھرپور تعامن سلاب زدگان کے لئے یہاں بھی آپ کو پتا ہے پچھلے خطبے پہلے بھی اعلان ہوا تھا آپ پوری تسلی کے ساتھ اپنا مال یا جو بھی سامان ہے آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ وہ انشاءاللہ پورے تسلی رکھیں کہ وہ مستحقین تک پہنچے گا ایک شخص کو ایک بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ فرما قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اوہ میرے بندے میں نے تجھے کھانا مانگا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا بندہ کہے گا یا اللہ تُو رب العالمین ہے تجھے بھوک لگتی نہیں تُو نے مجھ سے کیوں کھانا مانگنا تھا اللہ رب العزہ فرمائے گا اس تعتامہ قابدی میرے فلان بندے نے تجھے مانگا تھا نا کھانے کے لیے میرے فلان بندے نے کھانے کے لیے تجھے مانگا تھا تُو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا وہ اس بندے نے نہیں میں رب العالمین نے مانگا تھا اس لیے جو آفت اور مصیبت زیادہ ہے ان کی آہو پکار کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا اللہ رب العزر پوچھے گا میں نے کھانا مانگا تھا کیوں نہیں دیا مجھے کھانا میں نے پینے کا پانی مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا تھا یہ ہی آج مسئیبت زیادہ جو ہے قیامت کے دن اللہ رب العزر ان کا مقدمہ ان کا مقدمہ خود پیش کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا اس لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں جو کچھ دے سکتے ہیں وہ ضرور دے یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے گھروں کے بچے وہ جب دیکھتے ہیں ایسے معاملات کو آپ کو بتائیں بچوں کو پیسے جوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کے قریب بھی کسی کو آنے نہیں دیتے جب وہ حالات دیکھے ہیں بچوں نے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہے ان کو دے بچوں کو بھیج بچے بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے لئے کچھ کریں اپنی استطاع سے بڑھ کر کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دے دنیا میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اللہ جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت بڑا چڑھا کر واپس کرتا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ بڑا چڑھا کر آپ کو واپس کرے اور آخرت میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ آگ سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے خجور کا ایک ٹکڑا پوری خجور نہیں ایک ٹکڑا خجور کا دے کر اگر آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ آپ کروڑ پتی ہیں تو لاکھوں اللہ کے راہ میں مال خرچ کر دیں آپ خود تنگ دست ہیں دس روپے بھی آپ دیں گے اللہ کی عذاب سے اللہ کی آگ سے آپ کو بچا سکتے ہیں اس لیے تمام لوگ کوئی خالی نہ جائے اور جس کے پاس ابھی نہیں ہے بعد میں پہنچ آئے اور ضرور تعاون کرے ان سلاب زدگان کے ساتھ پہلے بھی ہمارے اس مرکز سے اور مسجد سے سامان جو ہے وہ سلاب زدگان کو بھیجا جا چکا ہے تو تمام لوگ جو اپنا تعاون بھیجنا چاہتے ہیں وہ اگلے جمعہ تک انشاءاللہ یہاں پر انتظام رہے گا کہ آپ کے جو امانتے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے گا اور پھر آگے پہنچایا جائے تو تمام لوگ زیادہ زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور پہنچائیں اللہ رب العزت ہمیں اس مسئیبت کے وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العزت